تھوڑے سے بادام لے لیں اور ڈیر چمچ سونکھ لے لیں دو کالی مرچ لے کر رات کو دودھ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کھا لیں اس سے آپ کی نظر بلکل تیز ہو جائے گی گرمیوں میں لوگ عام کھانا بہت پسند کرتے ہیں لیکن ہم کھانے کے شکین یہ کام ہرگز میں مت کریں عام کھا کر اوپر سے پانی ہرگز مت پیئیں ورنہ آپ کے اندر زہر پھیل جائے گا آپ کو اگر بدر میں کمزوری محسوس ہو رہی ہو یا جسم میں درد ہو تو آپ گرمیوں میں عام کا ملچ شک بنا کے پی لیں ساری کمزوری ختم ہو جائے گی جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کا دودھ بہت کم ہے تو وہ گرمیوں میں کچھی لسی بنا کر پی لیں اس سے ان کے دودھ میں اضافہ ہو جائے گا اور قوت مدافعت بھی بڑھ جائے گی اگر کسی کو سخت قبض رہتی ہو تو وہ زیادہ سالن یا پھر بھنڈی کا سالن زیادہ کھائے اس سے قبض ختم ہو جائے گی اور نارمل پخانہ آنا شروع ہو جائے گا چوارے کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور کمر کا درد دور ہوتا ہے اگر کوئی زہریلی چیز کھا لے تو اس کو فوراں دودھ میں دیسی گھی ڈال کر پلا دیں اس کو فوراں وومنٹنگ کے ذریعے وہ سارا زہر باہر آ جائے گا اور انسان تندرست ہو جائے گا اور زندگی کی طرف لوٹ آئے گا اگر آپ کے بال بہت زیادہ گتے ہیں یا بے جان ہو چکے ہیں تو آپ نہانے سے پہلے نارین کے تیل میں انڈا پھینٹ کر اپنے بالوں کی جڑوں پر تیل کی مالش کروا لیں تو آپ کے بال چمکدار نرم و بلائم اور مضبوط ہو جائیں گے اور گنہ بند ہو جائیں گے آزما کر دیکھ لو اگر کوئی رات کو گھر میں جھاڑو لگائے تو اس سے رزقی کمی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیشہ رات کو گھر کا کام کرتے تھے اور جھاڑو بھی لگاتے تھے اگر کسی کا جگر خون نہ بناتا ہو تو اس کے چہرے کی رنگت پھیلی ہو جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ اس کا جگر کام نہیں کر رہا اگر کسی کو میدے کا السر ہو تو دوپیر کے کھانے میں قدو کو قدو کش کر کے اس کا سلات بنا کر کھائے اس نسخے سے میدے کی گرمی ختم ہو جائے گی اور جگر خون بنانا شروع کر دے گا اور میدے کی پرابلم ساری حل ہو جائے گی گرمیوں میں نہار مو شکرکندی پیا کریں جگر کی گرمی دور ہوتی ہے چاہے میدے کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں اگر آپ کے میدے میں بہت سخت درد ہو تو اس پہ گولچ کا چھلکہ دودھ میں ڈال کر پی لو میدے کا درد ٹھیک ہو جائے گا اگر کسی میں خون کی کمی ہو تو رات کو تین سے چار خجوریں پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح و نہار مو وہ خجوریں کھا لیں اور پانی پی لیں آپ کے اندر خون کی کمی پوری ہو جائے گی موسیقی موسیقی